ایک گیت کے لیے میرے دوستوں نے مجھے حکم دیا ہے اور ڈائس سے بھی کیا کروں وہ لائنیں مجھے برابر لوگ حکم دے دیتے ہیں جو میں بہت پڑ چکا ہوں اور میں تب بھی پڑنا چاہتا تھا تھوڑا سا میں سنا دوں ڈائس کا منچ کا بھی حکم ہے سب چاہتے ہیں تو میں وہ دو شیر سنا دیتا ہوں وہ ممتاز کہاں سے لاؤں بہت سننا لوگ چاہتے ہیں آپ سن لیجئے اور اسی طرح سے سن لیں جس طرح سے آپ سنتے آئے ہیں تاکہ میرا دل رہ گا خاص طور سے آپ سنتے آئے ہیں گیت عمر کر دے ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں میرا موڈ بنا دیں مشاہرے کا بھی موڈ بنا دیں یہ خالد نیر میرے دوست ڈاک صاحب انہوں نے بھی کہا سب کا اثر سا آپ پڑھئے تو خوار بھائی پڑھئے تو سہی پہلے آپ بڑی جلدی میں ہیں نہیں بڑھاپے میں اتنی جلدی ہے تو جوانی میں کیا حال رہا ہو نہیں نہیں بڑھاپے میں ہی جلدی ہوتی ہے گیت عمر کر دے ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں آپ کو شپال نے جتنا سمجھا ہے اتنا کامٹی والے بھی نہیں سمجھ پایا گیت عمر کر دے ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں سوچ رہا ہوں تم جیسی ممتاز کہاں سے لاؤں دل میں تمہیں پانے کی تمنہ سنجو تو لی لیکن جو تم کو بھاتا ہو اللہ بھائی زندہ بار بھائی 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 گیت عمر کر دے ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں راز محبت راز محبت کھول ہی دوں اب ساری حویلی پر راز محبت کھول ہی دوں اب ساری حویلی پر مہندی کی پتیاں رکھو آتی حویلی پر اللہ بھائی 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 دوبارہ راز محبت کھول ہی دوں اب ساری حویلی پر اصل میں وقت بھی کم ہے تنگی ہے وقت مہندی کی پتیاں رکھو آتی ری ہتھیلی پر میرے خط پہنچاتی نہیں ہے خود رکھ لیتی ہے میرے خط پہنچاتی نہیں ہے خود رکھ لیتی ہے مجھ کو کچھ کچھ شک ہوتا ہے تیرے سالی پر راز محبت کھول ہی دوں اب ساری حویلی پر میرے خط پہنچاتی نہیں ہے خود رکھ لیتی ہے میرے خط پہنچاتی نہیں ہے خود رکھ لیتی ہے مجھ کو کچھ کچھ شک ہوتا ہے تیرے سہلی پر پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آؤں اٹھائیے گا پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آؤں تو اپنے دل کے دروازے کھولے تو میں آؤں پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آؤں اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے آدل بھائی اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے چاہتی تو ہے مگر پاس نہیں آتی ہے آدل بھائی بھائی اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے چاہتی تو ہے مگر پاس نہیں آتی ہے لڑکیاں دور ہیں کیوں تم سے بتاتا ہوں چچا اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے چاہتی تو ہے مگر پاس نہیں آتی ہے لڑکیاں دور ہیں کیوں تم سے بتاتا ہوں میں لڑکیاں دور ہیں کیوں تم سے بتاتا ہوں میں بوڑے بوڑ ارے بھائی سن تو لو ایک بات ہے سلمہ آگا کے جانے کا فائدہ بہت ہو رہا ہے آہ نہیں تو یہ کہتا جب آپ نہیں پڑھ سکتے تھے یہ انہوں نے بہت سنا ہے اچھا سنتے سنتے بوڑی ہو گئی بہت سنا ہے مجھے لندن میں بھی دو تین بار ایسا ہو مجھے کوئی لالچ نہیں تھا مجھے سلمہ آگا سے زیادہ کامٹی کے لوگ پسند ہیں بہت ہو بہت ہو مشارہ اب بنا دیکھیں وہاں تھا کہ اچھی لگتی سن لیجے اچھی لگتی ہے بہت راس نہیں آتی ہے چاہتی تو ہے مگر پاس نہیں آتی ہے لڑکیاں دور ہیں کیوں تم سے بتاتا ہوں میں بھوڑے برگت کے تلے گھاس نہیں آہا یہ پیمنٹ آپ کسی اور کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں ارے یہ بھی اب پھر آپ لوگ کہیں گے پرانا سنا گیا سنے ناں پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آہوں پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آہوں اور شیر بہت اچھا سنیے دل گلیوں کی آوارا گردی سے اوب گیا ہے دل گلیوں کی آوارا گردی سے اوب گیا ہے شام اٹھلے چھت کی منڈر پر ڈولے تو میں آہوں پیار سے مجھ کو اپنا پیارا بولے تو میں آہوں عجیب لڑکی ہے اس طرح بھی ستاتی ہے عجیب لڑکی ہے اس طرح بھی ستاتی ہے کہ ہم سے پیار میں دل لے کے بھول جاتی ہے بہت اچھا بہت اچھا کور خوبصورت پتلاہ عجیب لڑکی ہے اس طرح بھی ستاتی ہے کہ ہم سے پیار میں دل لے کے بھول جاتی ہے آپ شہر سن لیں دوستو ستا شکایتیں کرتی بھی ہے نہ ملنے کی سدا شکایت کرتی بھی ہے نہ ملنے کی اور اپنے گھر کا پتا بھی نہیں بتاتی ہے تجھے کسی کا اگر انتظار ہے ہی نہیں اسے کسی کا اگر انتظار ہے ہی نہیں اسے کسی کا اگر انتظار ہے ہی نہیں تو اپنے بالوں میں وہ پھول کیوں لگا اللہ اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے گوھر جاوید خوبصورت عجیب لڑکی ہے اس طرح بھی ستاتی ہے یہ میرے تیرے ملنے کے پل آخری نہیں یہ تیرے میرے پھلنے کے پل آخری نہیں اے یار میری کوئی غزل آخری نہیں بھئی بہت 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 میرے تیرے ملنے کے پل آخری نہیں بہت اچھا شعر دیکھیں جاؤں گا خالد بھائی اے یار میری کوئی غزل آخری نہیں دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار یہ آگرے کا تاج محل آخری نہیں دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار یہ آگرے کا تاج محل آخری نہیں یہ میرے تیرے ملنے کے پل آخری نہیں اپنے ہاتھوں سے ذرا چھوکے مجھے دل کر دو کیا بات ہے کیا بات ہے ملا ایک لاکھ کی بھیڑ تھی جب وہ گئے تو پانچ ہزار بھی نہیں بچے سلمہ آگا بڑی ایکٹریس ہیں دنیا کی بڑی ایکٹریس بڑی سنگر بڑی موسک ڈائریکٹر وہ گئیں لوگوں نے انہیں بھی محبت دی انہیں بھی سنا کنجوس کسی نئی کی میمان تھی لیکن کوئی گیا بھی نہیں کامٹی والے اس کے لیے مبارک بات کے مستحیق اپنے ہاتھوں سے یہ زفر صاحب غففار بھائی زمین اتر زب عطا کریں عطا کریں کوئی پڑھتے رہیے گا سن رہا ہوں بہت غور سے اپنے ہاتھوں سے ذرا چھوکے مجھے دل کر دو ایسا ہے آدل بھائی پانی ہو تو یہاں سے سب کے لیے ہو نہیں کسی کے لیے نہیں اب کل کو آپ چناؤ لڑیں گے ہمیں معلوم ہے آپ کو ٹکٹ ملے گا ذرا سا آدل بھائی کا خیال رکھا کیجئے یہ آدلی بہت محنت کرتا ہے رات دن ایک کر دے کمر چیر پڑھ دیں ارشاد اگرامی بلکس ہے آگے پانی آگے بھیجئے سب کو ایک ایک بوتل باتیے عطا کریں عطا کریں ارشاد اگرامی اپنے ہاتھوں سے ذرا چھوکے مجھے دل کر دو اپنے ہاتھوں سے ذرا چھوکے مجھے دل کر دو میں تمہارا ہوں مجھے پیار کے قابل دل کر دو ارے میں پڑھتا رہا ہوں آپ بھی تو کچھ بولو اتنا اچھا مطلب بھائی جباب نہیں آیا سبحان اللہ اپنے ہاتھوں سے ذرا چھوکے مجھے دل کر دو میں تمہارا ہوں مجھے پیار کے قابل میں تمہارا ہوں مجھے پیار کے قابل کر دو میں تمہارا ہوں مجھے پیار کے قابل کر دو میں بھی تڑ پایا کروں دنیا میں دل والوں کو میں بھی تڑ پایا کروں دنیا میں دل والوں کو میری آنکھوں میں بسو مجھے پیار کے قابل کر دو میں بھی تڑ پایا کروں دنیا میں دل والوں کو میری آنکھوں میں بسو مجھے پیار کے قابل کر دو پھر کبھی میری آخری شیر نظر لگ نہ سکے پھر کبھی میری محبت کو نظر لگ نہ سکے تم میرے نام اگر گال کا یہ تل کر دو مکرمی سامی آپ کے روبرو کونر جعوید اپنا کلام پیش کر رہے تھے